ارے باٹ دیا اس دھرتی کو کیا چاند ستاروں کا ہوگا ندیوں کے کچھ نام رکھے بیتی دھاروں کا کیا ہوگا سپکی گنگا بھی پانی ہے آبے جمجم بھی پانی ہے ملہ بھی پیئے پنڈت بھی پیئے پانی کا مجھب کیا ہوگا اور ان فرقہ پرستوں سے پوچھو کیا سویا جلگ ہوگا ہوگے اور ایک ہوا میں سانس ہے سب کی کیا ہوا بھی نہیں چلا ہوگے اور نسلوں کا کرے جو بٹوارہ رہبر بو قوم کا ڈھونگی ہے خدا نے مندر توڑا تھا یا رام نے مندر مسجد توڑی ہے اوہیسی جی کیا کر رہے ہیں اترہ دیس میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں کیوں اوہیسی جی ہندوستان کے نیگرک نہیں اوہیسی جی کا یہاں کوئی ادھیکار نہیں ہے یہ سنبیدھان نے ادھیکار دیا ہے لوگ تنترک ادھیکار ہے ہمارا کوئی بھی بندہ یہاں پر چناب لڑ سکتا ہے کوئی بھی انسان وہ کسی جاتی کا ہو کسی مجھب کا ہو مجھب کے بنیاد پر کسی کو ٹارگٹ کرو گے مطلب جو ساری پارٹیاں کر رہی ہیں اسی طرح سے چینل والے بھی اس طرح سے پوچھیں گے کی آپ جو اوہیسی کیا کر رہے ہیں یہاں پر چناب لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور ساری پارٹیاں جو چناب لڑنے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کسی نے پوچھا کی مایا واتی کیا کر رہی ہیں کسی نے پوچھا کی راجبھر کیا کر رہے ہیں مطلب اوہیسی آئیں گے تو بھاچپا جیتے گی راجبھر آئے تو بھاچپا نہیں جیتے آجاد آئے تو بھاچپا نہیں جیتے مایا واتی اگر لڑے تو بھاچپا نہیں جیتے گی اکھلیس لڑے کا تو ہی نہیں جیتے گی اور نئی پارٹیاں آ رہی ہیں راشتی لوگ دلے یا اور ساری پارٹیاں تو مطلب بھاچپا نہیں جیتے گی کیا اکھلیس مطلب یہ ہے کہ اگر اوہیسی آ جاتے ہیں تو کیوں آگے باجپا جیتے گی تو یہ چیز کیوں ہے یہ سوچ کیوں ہے جنتا کیوں ایک ایک دھرم کو ٹارگیٹ کرتی ہے باجپا کو جیتنے نہیں دیں گے یوگی کو مکھیا منتری نہیں بننے دیں گے اور پارٹیوں نے کچھ نہیں بولا یوگی جی نے تورند کا ہاں چیلنج کرتے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہاں ہندو مسلم بولتے رہیں گے ادھر ہندو بڑھیں گے ادھر مسلمان ایک طرف ہو جائے گا نہیں اس چیز سے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اتر پردیس کے اندر جو یوگی سرکان نہیں بننے دیں گے تو اس سے ہندو مسلم کو جوڑ ہو گیا اگر وہ دوسرا مسلمان کہہ رہا تو اگر جاٹ کہتے ہیں رکش ڈکیٹ کہتے ہیں جو ہے یا کوئی بھی اور بندہ کہتا ہے کہ ہم جو اتر پردیس میں جو یوگی کو نہیں جیتنے دیں گے تو اس کو کیوں نہیں مللہ بھی ہے کہ اگر جیسے کہ اخلیس یاد آپ کہیں کہ اخلیس کو اور یوگی کو ٹارگٹ نہیں کرے گی جنتا کیولویسی کو مسلمان ہونے پر کرے گی مسلموں کو کیول بوٹ بینک بنانے کا آپ ہتھیار بناتے ہو لیکن مسلموں کے لیے آباز اٹھاتا کہ اخلیس یاد اپنے آجم کھا کے لیے آباز اٹھائی کتنے ٹائم سے جو آجم کھا مطلب وہاں پر جو اسپتال میں جو اسپتال کے لیے جو مطلب یہ بیماری سے جوج رہے بیماری سے جوج رہے لیکن ان کو جو سرکار جیل میں ڈال دیتی ہے طبیعت ٹھیک ہونے پر بھی ٹھیک نہ ہے اس کے بعد بھی جو مطلب جیل میں بیز دیا گیا تھا اب پھر اتنی طبیعت بگڑی ہے کہ ان کو پھر سے دوبارہ اسپتال میں ایڈمیٹ کرایا گیا ان کے لیے آباز اٹھائی اخلیس نے کیول بوٹ بینک کے لیے یہ مطلب درا کر جو راجنیتی کرتے لے تو درا کر راجنیتی نہیں چلے گی اب اب جو ہے اتر پردیس کے اندر کی ہمیں حق چاہیے حق کے لیے آباز اٹھے گی کیونکہ آپ دیکھئے پچیس پرسنٹ اگر مسلم آوا دیئے تو اس کا کبھی مکھے منتری یا کبھی جو مکھے منتری نہیں بنا تو اگر یہ چیز کہہ دی کہ مکھے منتری ہمارا بننا چاہیے یا مکھے منتری ہمارا بننا چاہیے تو وہ غلط ہے کہ وہی اکلیس ہی مکھے منتری بنے گا یا مایابتی ہی مکھے منتری بنے گی یا یوگی ہی مکھے منتری بنے گا اکیلے تو کچھ نہیں کر پاوگے سو سیٹوں سے کیا کر لوگے سو میں سے سو تھوڑے نہ آ جائیں گی دیکھئے اکیلے کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا ہے وہ ساتھ میں اور دلوں کو ساتھ میں لے کر چلنے راجبھر کو ساتھ میں لے کر چلنے جو بھی گھٹے گھٹ کو ساتھ میں لے کر چلنے جو لوگ پیڑتالی تھے وہ سب ہمارے ساتھ میں آئے جو لوگ گریب ماظدر ہیں وہ سب ہمارے ساتھ میں آئے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلم کا ہی بوٹ چاہیے لاحمن کو ہی لے کر hinderاتگی کریں گے ایسا نہیں کہا ابھی تک انہوں نے ایسا بھی نہیں کہا ہندو بوٹ ہمیں دے انہوں نے کہا سب مسلم ایک ہو جاؤے نہیں سب مسلم نہیں دیکھئے سب مسلم کا مطلب ایک چیز یہ نہیں ہے کہ سب مسلم ایک ہو جاؤ تو ہمیں اوروں کا بوٹ نہیں چاہیے یا اوروں کی راجنیتی نہیں ایک چیز ہے کہ انہوں نے آباز اٹھائیے ایک انصاف کے لیے ایک جو حق یہاں پر لوگوں کو نہیں ملا ان کو حق دلانے کے لیے اگر آباز اٹھائیے اگر وہ اتر پردیس میں آنا چاہتے ہیں تو کیا غلط کر دیئے اگر کسی کو در لگ رہا ہے تو بھائی وہ ساتھ میں آئے نا اگر اخلیس کو در لگ رہا ہے تو اخلیس ساتھ میں آئے نا اوہیسی جی کو ساتھ میں لے کے لڑے نا اگر مسلم سیٹوں پہ کیا اخلیس نہیں جیتے مسلم لوگوں کے لیے آباز نہیں اٹھانی چاہیے تھی انہیں نیتاؤں کے لیے آباز نہیں اٹھانی چاہیے تھی ہر جگہ مسلم لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ ٹارگٹ کیا جاتا ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں سے گجر رہے تو ان چیزوں کو مسلم نیتا ہے ان کی طرف کیوں نہیں جاتے جو اتھر پردیس سے آتے ہیں کوئی بہاری آگے کیسے یہاں پہ آکے کہے گا کہ مسلم کو میں ادھار کر دوں گا اور آپ کہیں گے ہاں ادھار ہو گیا نہیں بہاری آگے بہاری آگے تو بہاری آگے اگر موڈی جی گجرات سے آ جاتے ہیں وہ پردان منطری بن جاتے ہیں وہ بہاری نہیں ہے یا وہ کیا چائنہ سے آگئے یا وہ کیا امریکہ سے آگئے اسی دیس کے ناغرک ہے بھائی یا کسی بھی سٹیٹ کے اندر کیا خراب کر دی مایا وطی بہا پر دو سو تیس سیٹو پہ لڑی انہوں نے راج نیتی خراب نہیں کی یہ جو ہے اگر دس بارہ سیٹو پہ لڑ جاتے ہیں پچیس سیٹو پہ لڑ جاتے ہیں تو یہ راج نیتی خراب کرتے کیا انہوں نے دو سو تیس سیٹو پہ بوٹ نہیں کٹے ان کو کوئی نہیں کہے گا صرف مسلمان ہونے کہناتے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ ٹارگٹ کب تک چلے گا تو یہ چیزیں ہیں کہ کوئی بھی جو ہے ٹارگٹ اگر کسی دھرم کو لے کے کرے اگر اوبیسی کسی اور دھرم کو لے کر ٹارگٹ کرے تو وہ غلط ہے سب کو ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا جو سب کو ساتھ میں لے کے چلے گا جو مہیلاؤ کے سممان کی بات کرے گا جو یوباؤ کو روجگار کی بات کرے گا جو نوجوان کے سممان کی بات کرے گا کسانوں کی بات کرے گا اس کو جو ساتھ میں لے کے اوبیسی ہو یا کوئی بھی نیتا ہو اتر پردیس کے اندر آپ کا سوال تھا نا کی اوبیسی کیوں آگے میں نے تو یہ چیز بتائی ہے کہ کیا بات ان کو ادھیکار نہیں میں نے یہ چیز تھوڑی کہی ان کو لے کے چلو یہ جو بھی یہ ساتھ میں مل کر اگر سرکار بنانا چاہتے ہیں یہ اتر پردیس سے تانہ سائیو کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ میں آئے ایک پلیٹ فارم پہ آئے اگر گڑھوندن میں سرکار بنتی ہے تو گڑھوندن میں سرکار بنائی ہے جس طرح سے بھی لوگوں کو بینیفٹ ہو لوگوں کو ایک ساتھ میں جوڑو ہندو مسلم کا کارڈ نہیں چلے گا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں جاتی مکان تھوڑی ہیں اور سبی کا خون ساملے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو یہ سب کا ہندوستان ہے اور سب کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا